اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب بھی کبھی ایمان والا صاحب ایمان ہو وہ کسی بھی تکلیف سے کسی بھی پریشانی سے گزرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نابالک بچے پر سے تو خلمی اٹھا لیا جاتا ہے اس کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے تو پھر ایسی صورتحال میں جنت میں اس کے مدارچ کے بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے اب آئیے زمن میں میں آپ کے ساتھ ایک دو باتیں شیئر کرتا ہوں شرح السدور میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے بیان کیا ہے اور امام ابو نعیم نے بھی اسے روایت کیا اور امام بہقی شعب ایمان میں بھی اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے اور ابن عربی نے اس روایت کو درجہ صحیح کی روایت کہا ہے اور اس کے آگے ابن عربی کا یہ قول بھی ملتا ہے جسے امام سیوتی نے شرح السدور میں صفحہ نمبر 51 پر جمع کیا ہے کہ کیونکہ موت کے وقت بندے کو آلام و مسائب سے واسطہ پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے اسی لیے آپ نے اس میں ریزن بھی بیان کیا ہے کہ یوں اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت بھی آتی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5,641 یہ اس میں جو روایت آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے اس کے روابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّنْ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَنْ وَلَا غَمِّنْ حَتَّى الشَّوْكَتِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَایَاهُوا تو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمان یاد رکھنا کیا فرق ورڈ ہے آپ کے مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ شخص جو تکلیف میں ہو کسی بھی قسم کی بیماری میں ہو یا کوئی شخص کسی پریشانی میں گرفتار ہو یا کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہو یا کوئی شخص کسی رنج میں ہو کسی ملال میں ہو کوئی کسی غم میں ہو سب کو شامل ہے یہ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی یہاں فرمایا کہ اگر کوئی کانٹا بھی چپ جائے اتنی معمولی سی چیز کہ اسے ہلکی سی تکلیف ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رحمان اللہ الرحیم نے اپنے بندوں پر کتنا رحم فرمایا ہے کہ تم ایمان والے ہو تو تمہاری تکلیف بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی تو اس لیے جب حضور کا یہ فرمان کہ جب بھی مسلمان کو کوئی کانٹا چپتا ہے یا کوئی اور بڑی مسئیبت آتی ہے تو مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے موت سے نہیں جھڑیں گے جو ایسا دھچکہ ہے کہ تین سو تلواروں کی کارٹ سے زیادہ سخت ہے بہرحال ان تفصیلات کو شرح السدور میں امام سیوتی نے اس باپ کے تحت کے موت اور مسلمان کے لیے کفارہ ہے میں اسے جمع فرمایا ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم و کرم فرمانے والا ہے کہ ہماری تکلیفوں کو بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں رکھے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں گناہوں سے بچائے ہمیں برائیوں سے بچائے اور جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم